یہ دیکھو ماشاءاللہ شرفضل خان مروت باہر نکل چکے ہیں لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ دیکھو گاؤں کا منظر لگی مروت میں موسیقی موسیقی تصویریں بنا رہے ہیں مروت سب اپنے فین کے ساتھ اور یہاں پہ دیکھیں لکی مروت کے علاقے میں ہم آئے ہیں اور یہاں پہ کنونشن ہوا اس کے بعد کھانا تھا مزے کا لوگ جو ہیں وہ اب بھی کھانا کھا رہی ہیں اس سائٹ پہ ریکھیں ایک منٹ یہ دیکھیں یہ کھانا لگا ہوا ہے سب کو اور یہاں کا یہ جہر سر اسلام علیکم سر آپ یہاں سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں کافی جذباتی تقریریں ہوتی ہیں آپ کی سر ذرا بتائیں اس علاقے کے حوالے سے ویور کو بھی کیا نعرہ لے کے آپ عوام میں جا رہے ہیں یہ ہم جو سمندی یونین کونسل ہے وانڈا اور انگزیب نامی گاؤں میں ہم کڑے ہیں اور اس علاقے کو قرم فارک دیتے ہیں یہ جزیرے جیسا علاقہ ہے دو دریا ڈسٹکیٹ کوارٹرہ اور اس کے درمیان میں بہت ہیں بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے یہاں پہ نہ علاقہ کی سہولت ہے کوئی نہ روڈ ہے نہ سکول ہے کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا کوئی ایسا کیر نہیں ہے جو اس علاقے پہ نازل نہیں ہوا ہے ہمارا پندرہ سال جو ایم پی اے جا رہا ہے انہوں نے اس کو لوٹ ہے سیخورہ برادران نے یہاں پہ بڑا راج کی ہے اس نے لوٹ ہے ہم یہ نعرہ لے کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے جو اس طرح کے گئے گزرے علاقے ہیں ان کو اٹھانا ہے اس کو تعلیم دینی ہے یہاں پہ روڈ لے کے آنا ہے ان کو اسپتال دینی ہے ان کو باقی دنوں کے برابر لانا ہے یہی ہمارا لانا ہے اور انشاءاللہ یہ ہم کر کے بھی کہیں سر یہاں پہ آپ کے دو بڑے خاندانی کہیں گے ان کو ان کے ساتھ مقابلہ ہے پی ٹی آئی کا سیف اللہ برادرانے اور ڈی آئی خان سے پھر مولانا فضل ریمان کے بیٹے ہیں بہت تگڑا مقابلہ ہے سر پیسے کا استعمال بھی ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ لوگوں پہ اگر سرکاری مشنری کا بھی سرکاری وارڈ بینک یہاں پہ بڑا معنی رکھتا ہے اس حوالے سے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ پیسے اور جنون کا مقابلہ ہے اور انشاءاللہ آٹھ تاریخ کی شام کو ہم بتائیں بھی کہ جنون جیتے گا جنون کے بیہارہ میں انشاءاللہ آٹھ تاریخ کی شام کو جنون جیتے گا یہ دونوں خاندانوں کا صفیہ ہوگا یہاں سے اتنا شہور لوگوں میں آ چکا ہے کہ ہماری پسمانگی کی وجہ یہ دو خاندان ہیں مولانا فضل ریمان کا خاندان اور سیف اللہ برادران کا خاندان آخر میں کیا کہیں گے مولانا کا پروگرام وڑ گیا ہے وہ وڑ چکا ہے دونوں دونوں وڑ چکے ہیں دونوں وڑ چکا ہے میں آپ ایک پیشنگوئی کرتا ہوں کہ شرفضل خان بلا مقابلہ ہے وہ ایسی ہاتھ پاوم آ رہا ہے پی کے پہ مقابلہ ہے ن پیہ پہ مقابلہ ختم ہے یہ بات ٹھیک ہے